نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں کتنا خوبصورت شعر ہے سمجھ آنے والوں کو تیسی شعر سے بھی سمجھ آ دے حضور کا بڑا احسان ہے ہم اس کا شکریہ ہی دار نہیں کرتے ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے انسان ہے اشرف المخلوقات ہے ہمارے لئے حضور نے ہمہ وقت دعائیں مانگی ہیں حضور جب آپ کی ولادت ہوئی تب بھی حضور فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخشید جب حضور کو لہد میں اتارا گیا تب بھی حضور کی ہونٹ مبارک جنبش میں تھے آپ نے قریب ہو کے جب آواز سنی تو آواز آ رہی تھی ربی امتی ربی امتی ربی امتی اے اللہ میری امت کو بخشتے تو کتنا خوبصورت شعر ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا غلاموں کا یہ لفظ تھی تو آڈکل میں کون ہے نہیں یہ لفظ تس ہی کہنا ہے کیونکہ اسی تھی شعر لوگ کا نے سنانی ہے لیکن تو آڈکل میں اندر یہ قلب ہے جب سمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا ماشاءاللہ بڑا سونا ہے تسیہ ہاتھ چک کے جواب جتا ہے محمد کے غلاموں کا ہم نے تو قبروں میں گلے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے ہڑییں ادھر کھوپڑی ادھر جسم گلا ہوا دیکھنے کو نہیں دل کرتا ڈراؤنی شکل ہوتی ہے خوف آتا ہے جانے والا وہ بھی اللہ کا بندہ وہ بھی اللہ کا بندہ اور ایک قبر میں لیٹا ہوا ہے بندہ سو سال کے بعد قبر کو جب کھوڑا جاتا ہے تو کفن سلامت رہا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ ایک ڈال رہا ہے وہ ایک کا کفن بھی سلامت ہے تو سبق کیا ملتا ہے زمین میلی نہیں ہوتی سمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا ہین جتے نہیں انہاں ڈھلا بھی تو سیکھو کہ میں آتا نہیں جو کہ شیر تو تونوں بڑا شیر ہے اس طرح جو خیض ملنا چاہیے آپ خوبصورت شیر نہیں ہے کس کی غلامی کی بات ہو کس کی غلامی کی بات ہو اتھے گل ختم ہو جانا ہے اگر بندہ صحیح معنوں میں حضور کی غلامی کر رہا ہو نا جی حضور کی غلامی بابا خادم نے ایک ہی کام کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بھولے ہوئے ہیں ان کو راستے کا پتہ ہی نہیں ہے کس راستے پر چلنا ہے حضور ہمارے لئے دعائیں مانگیں اور ہم حضور کے لئے کچھ بھی نہ کریں حضور صاحب فرماتے تھے ہاتھ چک کے جواب دیں نعرہ دین کے جواب دینا ہے وہ نعرہ کا جواب کیا ہے رضوی تیرے یار رضوی تیرے جان سار یہ کوئی نعرہ کا جواب نہیں ہے آپ نے منع کر دیا تھا اس بچے کو نعرہ لگاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جا ایک ہی نعرہ لگے گا قیامت تک ایک ہی نعرہ لگے گا تاہ دار ختم نبوبر حیوے کھوکاں جو آپ دیتا ہے کہ نہیں نانے آپ کو نہیں پتا کپر میں آپ کو زندگی نہیں خوبصورت چاہیے حضور گلے ہوئے بندے میں نے میں نے آپ کو بہت غلط بتایا گلے ہوئے میں نے بندے دیکھے ہیں اور ایک بندہ جناب اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہوتا اب آپ کی اکل نہیں کام کرتی آپ سوچیں ہاں بیٹھ جا بھئی ایک بندہ اس کا جسم کل گیا ہے اور ایک بندے کا کفن بھی سلامت ہے کیا فرق ہے یہ تو دونوں اللہ کے بندے دونوں ہاتھیں دونوں کے ہاتھ ہیں دونوں کے پاؤں ہیں اکل بھی ہے آنکھیں ہیں سر ہیں اتنی خوبصورت جوانی رب نے دی ہے وہ دیکھو نا وہ نکالا کرو سوشل میڈیا میں بڑے بڑی چیزیں دیکھتے ہو اس واقعہ کو دیکھا کرو سرگودہ سے لوگ آ رہے تھے پنڈی بڑیاں جاتے وقت وہ زندہ کار میں داخل ہوئے ہیں اور نکلتے وقت جناب کوئلہ بن کے نکلے ہیں یہ زندگی ہے جاتے وقت جناب موں سے کالی یہ پک رہا ہے یہ نعرے کا جواب دیں بتا نہیں کم تک زندگی ہے اور یہ نعرہ کبھی بھی نیچے نہیں ہوگا پرانے مجید میں ہوا رفانہ لا کا ذکرہ شان بلند ہوتی رہے گی حضور کی اس کو کوئی بھی بدبخت آ کے کہے حضور ایسے چلے گئے حضور مٹی میں مل گئے اس کو کوئی جاہل فقواس بند کر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اس نعرے میں بھی سکون ملتا ہے کسی کی نعرے میں سکون نہیں ملتا نعرے میں سکون ملتا ہے کہ نہیں تاج دار ختم نبوت مزہ آیا کہ نہیں کیا رہا مزہ نہیں آیا وہ اپنی قسمت روئے اور روئے جا کے اپنی قسمت پہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے حضور آخری نبی ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِي جِينَ کوئی بکواس کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی جناب حضور کی بات پر تمبرومائز کرنے لگ پڑتا ہے جناب کوئی اور بات کریں کوئی اور بات کریں کوئی بات نہیں ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے حضور نے قبر میں تشریف لے کے آنا ہے حضور ہر ایک بندہ چھوڑ کے چلا جائے مام باپ پہ فغر کرتے ہو مام باپ بھی نیکی نہیں دے گا براہ اٹھاؤ کرانے پاک اللہ خِلَّاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خِلَّاؤ یوم ایزم بعدہم لبادن عدو نیکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوگا دشمن بن جائیں گے قیامت والے دنگی ان لوگوں کے ساتھ دوستیں لگاتے بھرتے ہو چار دن کی زندگی ہے پتہ بھی نہیں آئے کس طرح بندے کے بندے نے کس طرح حضور کے پاس جانا ہے عید والے دن کپڑے پہنتے ہو دوست کو ملتے وقت کپڑے پہنتے ہو ایم اے اے کے پاس جاتے وقت کپڑے پہنتے ہو بڑے بڑے لوگوں کے پاس دو دنی کے پاس جاتے وقت تم کپڑے پہنتے ہو اور سکول جاتے ہو کہ تم یونی فارم یاد آتا ہے تو کیا حضور کی کچھکل دکھانا یہ معمولی بات ہے کہ کس مو سے حضور کی زیارت کرے گا اس وقت کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور کسی نے موقع بھی نہیں ملنا ایسے سیکنڈ پورا ہونے ہیں بندہ ڈیڈ ہو جائے گا بس اور قبر کے جناب دیکھو جنازے والی چار بھئی کے قریم کون اس کو چپکتا ہے جناب کون اس کے ساتھ لپٹ لپٹ کے روتا ہے کوئی روتا ہے اس کے ساتھ گھر والے بھی اس کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب آپ جنازہ پڑھائیں جناب پیس آپ جنازہ پڑھائیں اس کو دفنانے چلیں معاملہ ختم ہو گیا اس کا ہمارے ساتھ اسی لئے یہ قبر میں بھی حضور نے آنا ہے ہر جگہ بھی حضور نے کام دینا ہے اور حضور کی آپ ظلامی کر کے جاؤ گے میں کہتا ہوں جاتے وقت قبر میں کم از کم ہور نہیں ہور نہیں ہور نہیں ہور نہیں اپنی شکل ایسے بنا کے جاؤ کہ تمہیں حضور کی وہ حضور کو تمہاری شکل پسند آج کہ لباس بھی چینج ہو جانے نہیں ہے ایک کلفا ملفا لائی یا نہیں ہے کہ بھی اسکوٹا لائی یا نہیں ہے ہاں جی یہ جناب انگوٹھے لوگوں نے باندھ دینے کہ بھاگ نہ جائے اس کو بھی کفن کو بھی گرہ لگنی ہے انگوٹھے بھی باندھے جانے ہیں اور جناب نام بھی بدل جائے گا مقام بھی بدل جائے گا لباس بھی بدل جائے گا لیکن اس کا چہرہ ایسے ہی جائے گا دنیا سے کوئی کہتا ہے کہ جناب کوئی بندہ کہتا ہے کہ مردے کو تمہاری آتے بکر جناب اب کیا کرے جناب داڑی آ جائے گی کوئی کہتا ہے کہ داڑی کو پلیڈ لگاؤ ایسا کوئی عمل نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اسی لیے کہ آپ جاگ کدھر رہا ہے حضور کی زیارت کرنے پہلا سوال ہونا ہے دوسرا سوال ہونا ہے تیسرا سوال جب ہو جائے گا پوچھا جائے گا بتا اس ہستی کے بارے میں حضور کی زیارت کر رہا ہوگا سوال ہوگا کہ اس ہستی کے بارے میں بتا یہ کون ہے حضور کا غلام فوراں کہے گا حاضر محمد الرسول اللہ میرے آقا تشریف لے آئیں حضور نے فرمایا ایک غافل ہے ایک زاکر ہے ایک ذکر کرنے والا ایک غافل ہے بغیر ذکر کے بندہ حضور نے فرمایا غافل مردہ کی مثل ہے زاکر زندہ کی مثل ہے کتنی خوبصورت حدیث پاک ذکر نے فرمایا مردہ غافل مردہ کی مثل ہے زاکر زندہ کی مثل ہے مردے پہ نماز فرض ہوتی ہے وہ نیکی کر سکتا ہے عمال شمال ختم اب وہ مردہ وہ فرض سے محروم ہے اور جو زندہ فرض اس پہ واجب ہے اس کے اوپر فرض فرض ہے اس کے اوپر لازم ہے لیکن وہ فرض سے محروم ہے یعنی فرض سے دور ہے فرض ادا کرنے کے لئے اس کے پاس وقت نہیں ہے زندہ ہو کے بھی مردے کی مثل ہے نمازیں پڑھتے ہیں مسجد میں جانا مشکل ہے قرآن پڑھنا مشکل ہے ذکر کرنا مشکل ہے اب تو جناب یتنا خوبصورت نعرہ بن گیا نا میں جہاں 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 جاتا ہوں نا جہاں جہاں پہ جاتا ہوں ایسے جناب بچے چھوٹے بڑے سارے لپیک میں نے کہا یار بابا جی نے انہا سونا کام کر کے دیتا ہے نا جی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے پوچھنے کے لئے ہاں جی تو حضور کا کوئی عاشق ہے کہ نہیں ہے اس کو کوئی حضور کی عاشق تو سمجھو کہ یہ دوسرے گروپ کا بندہ ہے اگر چہرے پہ مسکراہت آ جائے سمجھو کہ یہ حضور کا غلام ہے اس لئے یہ اس نعرے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا میں نے آپ کو شیئر سنایا ہے زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلہ نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا چاندیوں کفن میلہ نہ ہوئے پھر حضور نے تو خوش کرنا پڑھنا پھر باقی تکلنا بات پہلے حضور نے خوش کرنا ہے اب حضور کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے محافل میں بیٹھنے ذکر کریں عبادت کریں سب سے یہ ساری چیزوں کا بہترین نسکہ بتاؤں کیا ہے کتابوں میں بھی لکھا آپ کتابیں کھول کے پڑھیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے پھر گناہ کرتا ہے جو بندہ عبادت کرتا ہے حرام پھر کھاتا ہے جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے سجدے کرتا ہے تصویہ کرتا ہے لیکن نظر اس کی غیر عورت کی طرف پھر اٹھ جاتی ہے کنٹرول نہیں ہے کناہوں پہ کتابوں میں لکھا ہے نیک لوگوں کی بندہ محفل میں بیٹھنا شروع کرتے اللہ والوں کی سنگت میں بیٹھنا شروع کرتے اللہ والوں کے پاس بیٹھنا شروع کرتے نگاہ نگاہ پڑتی جائے گی صفائی ہوتی جائے گی یہ تو آڈے جو کوئی گندہ آنڈا اتھے نہیں آیا ہاں جی کوئی گندہ آنڈا 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 نہ انہیں اتراز دے ذہن چھے پتہ نہیں کی کلہ لے کے بیٹھے ہیں جناب انہیڑنا ٹائم ہو گیا ہے جناب انہیڑ کی کرانکہ ہے جناب یہ ہے وہ ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہم کس لیے بیٹھے ہیں ہم کس لیے بیٹھے ہیں جناب ہم بیٹھے ہیں تائیدار ختم نبوت اس آستے بیٹھے ہیں بس حضور ہے ہاتھ نہیں نہ اٹھنگے قیامت علیہ جنہی کوئی نہیں کہے گا کہ میرے حضور آپ کے نام پہ اس نے ہاتھ اٹھایا یہ ہاتھ اٹھ جائے گا قیامت علیہ جنہی یہ انگلی ہیں پوڑے ناخن یہ بولیں یہ یہاں پہ تالے لگ جانے ہیں یہاں پہ تو نہیں نہ لگنے یہ تو بولنا شروع کر دیں گے تالہ یہاں پہ لگ جائے گا انسان خبردار خموش اب کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ہاتھ کے پوڑے بھی کہیں گے حضور آپ کے نام کا جب نعرہ لگا تھا اس نے ہاتھ اٹھا کر آپ کے نام کے نعرے کا جواب دیا تھا تالہ دار ختم نبوت یقین نلکو خاتم صاحب فرمانے دیلتے ہاتھ دھراک سچ سچ دار تو بھی دیلتے ہاتھ دھراک سچ سچ دار نعرہ دا مزہ آیا کے نہیں نہیں آیا حضور کیا بات اگر نعرے کا مزہ نعرے میں مزہ ہے سکون ملے حضور کی غلامی میں کتنا مزہ ہوگا اللہ اکبر جب حضور کی زیارت ہوگی تو پھر کتنا مزہ آئے گا تو حضور کی مسکراہر جس کو نصیب ہو جائے گی تو اس کو کتنا پھر مزہ آئے گا ایسے جناب کرنس صاحب کے مرید آئے ہوں ایسے ہم سے پیار کرتے ہیں جناب ایسے جناب یہ سرکار کے تراشے ہوئے ہیرے ماسٹر عارف صاحب کے تراشے ہوئے ہیرے وہ جناب کرنس صاحب کے جناب ایسے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ بیندے کیوں ہی ہیں الحمدللہ ان سے پوچھا جائے کہ کیا کرتے تھے پہلے والی زندگی سے آج والی زندگی کتنی بہتر ہے کوئی بندہ ہوئے کہہ کہہ نہیں پکارتا ہر بندہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہتا ہے جناب کیا بات ہے اللہ نے عزت دیا تو پھر اس کو عزت دیا وہی محلے میں رہنے والا وہی علاقے میں رہنے والا بندہ شرابوں والے شرابیں روڑ دی سنا چھوٹ گئے ڈکیتی ہیں چھوٹ گئیں میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی ہے ڈکیت آکے بھی بیٹھا ہوا آتا سامنے سرکار نے پوچھا کبلہ زفر صاحب نے پوچھا کہ جناب کیا کرتے ہیں اس نے کہا جناب ڈاکے مارتے ہیں آپ نے فرمایا جناب سدھے سدھی انگلہ کر دیتی ہیں انہیں کہا جی کم جو یہی ہے پھر تونوں سے چھوٹ جتھ رہا ہے انہیں کہا جی پھر سوچ کی دسوکی کر دے ہو انہیں کہا جی ڈاکے مارتے ہیں اب کیا کرنا ہے جناب انہیں کہا جناب آپ نہیں کچھ کرنا ہے ہم تو آپ کے پاس آگئے ہیں آپ نے پھر فرمایا کہ آتبان کے بیعت میرے اتوال ویختہ جائے تھے دل کے اللہ دا تصور رکھے چرا سامنے ویختہ رہا ہے پولیس والے نے جب آ کے رٹ کی اور اس کے علاقے میں انہیں نے کہا جناب ادھر ایک بہت بڑا ڈکیت ہے وہ رہت ہے تو اس نے کہا پولیس والے جیسے گلی میں آئے تو مسجد تھی مسجد کے دروازے سے بندہ باہر آرہا پولیس والے نے کہا سوفی کل پوچھ لہتے ہیں انہوں سے یہی رات داست دے گا ڈکیت کتے رہنے ہیں اس ڈکیت سوفی سے پوچھتے ہیں سوفی صاحب سردارہ داکو کتے رہنے ہیں انہوں نے کہا سردارہ تھے میں ہی ہوں انہوں نے کہا سردارہ تھے میں ہی ہم لیسا لیکن ہے یاد تُو سردارہ مذاق کردئے مولوی تیرے کل ازی پوچھن آیا کہ داکو کتے لیکن ہیں phase اگر کی تھی عوی نکیتے ہوں نے کہا سردارہ میں ہی ہی ہوں اس نے کہا جناب یہ تو ہم سے مذاق کرنے لگ پڑا ہے کسی اور سے پوچھا ہے اس نے کہا چال تو جا کسی اور کو پوچھیا جناب وہ سردارہ ڈاکو کی تے ہوئے گئے توڑے سامنے وہی دکھل ہوتا سا انہیں کہا مولوی درہ تو سردارہ ہیں انہیں کہتا انہیں کہا اے کیا تیری کیا حالت کی ہو گئی انہیں کہا بس پھر وہ سردارہ ہو سی یہ سردارہ ہو رہے انہیں کہا اچھا اے انہی تبدیلی آگئی یہ قدام انہیں کہا جی پھر وقت ہونا اللہ والا نے نگاہ جو بیٹھے ہیں تو جناب تبدیل ہو گئے ہیں اسی تبدیل ساری زندگی ہوندے رہندے تے قدیم نیسی ہونا اے نگاہ نے تبدیل کر دیا ہے وہ بندہ تھا پولیس والے نے کہا تم میرے پاس تمہاں پہ تھانے آ یقین کریں وہ ادھر گیا اس نے سمجھا پتہ نہیں اب کیا بات کرے گا اس نے کہا کہ اگر تم سردارہ ڈاکو ہونا میں اپنے ہاتھ کے ساتھ تیرے بیس کے بیس پر کے کینسل کروں اس نے کہا جناب اتنی تبدیلی بندے میں آگئی اس نے کہا پیرہ ہم کامل ہستیوں کے نگاہ میں بیٹھے ہیں اصلا سائیاں آلے ہیں سنوں کسے بھی پرواہ نہیں کیا آلے جی سائیاں آلے نے کوئی جناب پرواہ ہے جانور بھی پھر رہا ہو نا جانور سڑک پہ جس کتے کے گلے میں پٹا ہو کوئی غیر اس کو آت نہیں لگا کہنا نا 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 چھیڑی یا اے مالکان دائی اسی لئے دوستو ہم سائیوں والے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں ہاں جی وہ ایک بندہ تھا اس کے اوپر جنہ آگئے مجھے کہہ رہا تھا سرکار میرے کوئی کام کوئی نہیں سی نہ میں نے کوئی عمل آندا سی نہ کوئی شیحان دی سی میں کہا پھر کہنا میرے ذہن چاہایا کہ سرکار موارک نے ملی ایک رمال دیتا سی میں کہا پھر کہنا میں کار کے ہاں وہ رمال کڑیا انہوں میں مارتا رہا تو انہوں چیخہ مارنی ہے شروع کر دی میں مارتا رہا رہا رمال دے جناب انہوں چیخہ مارتا رہا میں کہا کہنا اے تو تو بچا اے نہا بزرگان تو بچا انہوں نے کہا کی ہو گیا انہوں نے کہا جی بزرگان نہیں تیرا معاملہ ستہ کرنا ہے رمال مار مار کے کہنا سرکار ہو دی میں جناب وہ جناب سایا تھا وہ ختم ہو گیا میں کہا پھر کمال کی دہا کہنا کمال تھی پھر نسبت کی طرف سے ہے رمال بھی نسبت والا اور کمال بھی دیکھیں کیسا کمال ہے اس لیے گھروں میں مسیبتیں ختم ہو جائیں گی سکون والی زندگی مل جائے گی پرشانی ختم ہو جائے گی معاملات آگے پیچھے جو ہوتے رہتے ہیں نا کسی کا قصور نہیں ہے اگر بندہ خوب میں گرتا ہے تو ساتھ والے کا قصور ہوتا ہے ایک بندے کو بتا دیا جائے کہ راستہ ٹھیک نہیں ہے کس کا قصور ہے بتانے کے باوجود کس کا قصور ہے اس کا اپنا قصور ہے اس لیے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں بندہ خود اپنے پاؤں پر کلاری مار رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو پتہ نہیں ہوتا سکون مجھے کی طرح سے ملنا ہے سکون کے لیے پھر مرشد کے بتایا ہوئے طریقے پر تم نے اترنا ہے مرشد کا طریقہ یہ نہیں بتایا مرشد نے تمہیں کہ جناب پانچ نمازیں ہیں تو تین کبھی پڑھ لینا دو کبھی پڑھ لینا ایک کبھی پڑھ لینا آنکھ کھلے تو نماز پڑھ لینا یہ مرشد کا طریقہ نہیں میں آگے شاہ صاحب دیوالہ صاحب نے گل کر رہا تھا میں آگے سنوں تو جناب ہوں اور ٹنگ تڑھیں گا نہیں آن دے سدھے بندے آن دے سدھیں گل نہ آن دی ہیں مرشد نے یہ چیز سکھائی ہے میں کہہ رہا تھا سیاست جو ہے نا دنیاوی سیاست جو آج کے دور کی سیاست ہے اگر کوئی بندہ کہے کہ میں سلسلہ اور دین کا کام اس آج والی سیاست سے کر سکتا ہوں پوسیبل ہی نہیں ہے آج والی سیاست سے دین کا کام نہیں پوسیبل نہیں ہے حضور کے زمانے والی سیاست کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں نا جو صرف اب حکتی ہے ہمیں امیر المجاہدین صاحب آپ فرما کے کہیں وہ سیاست وہ تھی آج کے دور کی سیاست ایمینے جو سیاست کر رہا ہے وہ سچ بور رہا ہے جناب وہ سچ بور رہا ہے میں نے وہ لوگ کی بڑے جناب کچھ ہی جان ایک منع نہیں لیندہ ایک پیر صاحب صاحب تو انہیں کیا جی میں آتے جناب جھوٹ نہیں بولنا انہیں کیا پیر صاحب تسیرون الیکشن تک لوگے ہو پارٹی بھی کوئی اور تھی لبیک ہی نہیں تھی مطلب تسیرون میرے تک گرم ہو جائے تو وہ جناب لبیک کے کڑے ہو گئے انہیں نے کہا جی میں آتے ساچی بولنا جھوٹ نہیں بولنا اگر کوئی میں کوئی پچھے گئے تو میں آتے سیدھی انگل نہ کہے انہیں نے کہا نہیں سرکار پھر اے دے یہ بلاکے دے بے چوندے نے انہیں نے کہا جی فریدہ میرے کو میں نہیں کرنا ہے جھوٹ نہیں بولنا انہیں نے کہا سکار توڑینا لیکن بندہ ٹور دینے ہیں پیر صاحب نے نال بندہ ٹور دیتا کیوں کہ جنہیں جھوٹ بولنا ہے نال بندہ بولی جائے پیر صاحب نے کہا جی اے بولے بولے میں نہیں بولے جو بندہ سٹیٹ فارورڈ ہے نا وہ کبھی بھی ہیدھر ادھر نہیں ہوتا جو مرضی کر لیں ان کو یہ دولتوں سے ان پروٹوکول سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے سٹیٹ فارورڈ بندہ ہو پھر سٹیٹ فارورڈ ہوتا ہے سیدھی سیدھی بات کرتا ہے بس منافقت اس کو پسند نہیں ہے الحمدللہ آج ہمارے ملک کا کیا بیڑا غرق ہو گیا بیڑا غرق نہیں ہوا ہر بندہ پریشان ہیں ہم دعا یہی کرتے ہیں یا اللہ اس ملک کو آشک رسول حکمران اتا فرما یہ دعا غلط نہیں ہے کوئی کہہ گا نا جیس سرکار دعا غلط ہے آپ کی سیاسی دعا ہے اس کی اپنی سوچ ہے ہماری یہ دعا رہے گی یا اللہ اس ملک کو ملک پاکستان کو آشک رسول حکمران اتا فرما ہماری یہی دعا رہنی ہے اور انشاءاللہ جو وہ آشک رسول حکمران آ گیا نا جی پھر معاملات پر ٹھیک ہو جائیں گے لیکن کیا کریں ہم ہم بھی تو کسی جال میں فنسے ہوں ہیں ہیدھر سے نکلتے ہیں ہیدھر ہیدھر سے نکلتے ہیں میں آپ کو بات کہتا ہوں دین سے جتنا دور ہوتے جاؤ گے زندگی پرشان رہے گی دین سے جتنا قریب ہوتے جاؤ گے زندگی خوبصورت ہو جائے بچے قرآن پڑھیں آپ کی نسل ٹھیک ہو جائے مردہ جو ہوتا ہے نا وہ تین عمل چھوڑ کے چلا جاتا ہے باقیوں کا سواب نہیں ملتا تین ایسے عمل ہیں ایک صدقہ جاری ہے جو اپنے ہاتھ سے اس نے ہینڈ لگائی ہے پیسہ لگا کے چندے میں توکری میں اس نے پیسے ڈالے ہیں مسجد میں لگ گئے ہیں وہ صدقہ جاری ہے اس کے لئے ایک علم نافع صدقہ جاری ہے جو اس نے علم نافع جو علم نفع والا علم جو آگے لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے وہ علم نافع جو اس نے چھوڑا ہے وہ اس کے لئے پیچھے سے سواب سلسلہ بنتا رہے گا اور تیسرا عمل جو ہے نیک اولاد ہے جب تک وہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتی رہے گی نماز کے وقت ربنا غفل لی والی والی دیہ کے لفظ بولتی رہے گی وہ ادھر نمازیں پڑھتی رہے گی اللہ اس کے والدین کے سواب اس کی روح کو پہنچاتا رہے تو اسی لئے دوستو یہ کام کر کے جانا ہے آج کی محفل کا مقصد میرے والد صاحب قبلہ سیر طریقت رہبر شریعت شیخ المشائخ طبیب روحاں حضرت 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 حیر میاں محمد حنفی صحیفی عطال اللہ حیاتہو اللہ آپ کو صحت والی زمبی عمر رکھا فرمائے آپ نے کبلہ واجد سید واجد الرحمان شاہ صاحب ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ آج یہ پہلی محفل اندوں نے مجھے کہا کہ آپ نے آغاز کرنا ہے آپ نے سرکار نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ بھی میں انشاءاللہ آج کے بعد ایک دن مقرر کر کے جمعہ رات والا دن مقرر کی ہے نماز عشاء کے بعد بعد از نماز عشاء ہر جمعہ رات کبلہ سید واجد الرحمان شاہ صاحب محفل کا آغاز پر کیا کریں گے یعنی کہ محفل کروایا کریں گے تو آج سے اس کا آغاز ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ ان کو دن دگنی راج چگنی ترکیان بھی عطا فرمائے اللہ ان کو صلح عطا فرمائے اللہ ان کو نظر سے نظر سے دور فرمائے اور اللہ ان کو استقامت سب سے بڑی دعا خوبصورت دعا جو ہے اللہ دین پر استقامت تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کی دعاوں سے آپ کی دعا سے آپ کی اجازت سے انہوں نے کام آگے شروع کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ کام میں نے کہا ہے میں نے کہا جو بندے کے دل میں بات ہوتی ہے جب وہ فارورڈ ہوتی ہے وہی دل والی بات آگے فارورڈ ہوگی تو بندے کے اندر صفائی ہوتی ہے فارورڈ ہوتی ہے تو اس لیے آج کے بعد جن کو اس لیے سکار کی اجازت سے انشاءاللہ یہ آگے کام کریں گے پیچھے انشاءاللہ آسائیوں کا ہاتھ ہے بڑا بہت ہاں تن دیئے بادے مخالف سے نہ گبراہ ہے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے منازل آتی ہیں بڑی بڑی مشکلات بھی آ جاتی ہیں یہ ایک سمندر ہے بڑے بڑے جانور بھی ہیں کیچوے بھی ہیں مگرمچ بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں لیکن اس کو کراس کرنا ہے انشاءاللہ اور ہماری زندگی ہیں وقف ہیں ہاں جی جو نسبت میں آگیا ہے نا انشاءاللہ وہ پیچھے نہیں اٹھے گا ہاں جی میرے والد صاحب شیر نہیں پڑھتے کوئی پڑھ دے وصلان دے یہ خادم صاحب نہیں بڑا پساند آیا ہے کوئی پڑھ دے وصلان دے توڑنے باہ جان دے بندے کل ختم ہو جان دی تو انشاءاللہ آپ جڑے رہیں گے کام چلتا رہے گا کوئی کام نہیں کہے گا دین کا کام رکھنے والا دین کا کام نہیں رکھے گا اللہ جس سے کام لے جناب اللہ تعالیٰ نے کام لیا نہیں خادم صاحب ان کو کتنی فکر دی جو کہتے تھے کہ آخری نبی حضورد نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے ان کو فکر پڑ گئی کی نہیں تو اس لیے ہم کیا کہتے ہیں ہمارا تو ایمان ہی یہی ہے اس لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں اور حضور کی بات کرتے ہیں اور کیامت تک یہی انشاءاللہ سلسلہ رہے گا اور گردنیں اتر سکتی ہیں لیکن حضور کی غلامی پیچھے نہیں آٹ سکتی ہے انشاءاللہ یہ اللہ ہمارے پیر و مرشد کو یہ دعا مانگنی ہے اللہ سرکار کو صحت بھی اطاف فرمائے اللہ قبلہ حیدری صاحب کو بھی صحت اطاف فرمائے دوست جو بھی دعائیں کرواتے کے لیے جائز خواہشات بری فرمائے بہت بیماروں کو شفاہ تھا انہیں تھنڈے دنی ہو گئے درود اسلام پڑھنا ہے اس تو بادہ سی کوئی نہیں ہونکے کام کرنا شاہ جی تھنڈے دنی ہو گئے ہاں جی گرم نے مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بندے تھنڈے ہو گئے ہیں تھنڈے ہو گئے ہو گئے نہیں ہاتھ کھڑا کرو حضور بڑا خوبصورت نعرہ ہے چلو اسی بھی نعرہ کے بعد پھر حمد الرسلام پڑھتے ہیں تاجدار ختم نبوت مجھے اللہ یہ نہیں تھنڈے ہو گئے جب تک غلامی جب تک حضور کی غلامی رہے گی انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا اس کام میں کمی نہیں آ سکتی کام میں کمی آئے گی بہتے بہتے جوانہ نے ہاتھ کھڑے گیتے ہوئے تاجدار ختم نبوت